ہلو پرنس ویلکم ٹو شیف فیاسر چینل آج آپ کو بیر سٹک بنانا سکھائیں گے شیف فیاسر کے سٹائر میں بسم اللہ رحمان میراہی بیر سٹک سرف کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے آلو ہیں ان کو ہم روز کریں گے آلو ہم نے چورو شیف میں کٹ لی ہیں اور نمک جیتون کا دیل کالی میرچ اور لسن اور روز میری کے پتے اور لیمن جوز لگا کر ہم اون میں روز کریں گے ایک سو اسی ٹگری پر بیس منٹ کے لیے بہت ہی مجھے کی آلو تیار ہوتے ہیں میں پرسنلی بھی ان کو بہت پسند کرتی ہوں بہت ہی مزا آتا ہے ان کو کھانے کا آپ بھی گھر میں ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے آلو بھی ایسے ہی مزے کے بنے ہیں جتنی دیر میں ہمارے آلو تیار ہوتے ہیں ہم بیر سٹک تیار کر لیتے ہیں بیر سٹک تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے لسن کی کلی کو اور روز میری کے جو پتے ہیں ان کو فائن شاپ کر لیں گے اور گوشت کے پیس کے اوپر سب سے پہلے جتون کا تیل لگائیں گے جو لسن اور ہم نے روز میری کے پتے چوب کی ہیں وہ لگا دیں گے نمک شامل کریں گے اور کالی مچ اگر آپ زیارہ تیکہ کھاتے ہیں تو آپ بریڈ مچری شامل کر سکتے ہیں جس طریقے سے یورپ میں کھایا جاتا ہے اس سٹائل سے ہم آپ کو بناماتی کھا رہے ہیں یورپ میں تو ہر ریسٹورنٹ کا مینیو کا یہ حرصہ ہے لنچ میں ڈینر میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اس گوشت کو اور مینیو کارڈ پر اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یورپ میں یہ جو گوشت ہے وہ فل کوپنی کیا جاتا تھوڑا سا کچھا رکھا جاتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی پسند کیسے لائک کرتا ہے جو لیکن اس کا جو صحیح سٹائل ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس گوشت کو پورا نہیں پکایا جاتا تھوڑا سا کچھا رکھا جاتا ہے ہسے مرک کرتا ہے مجھے کچھا تو اس کو یہ دیکھیں خورت ہمارا تیار ہوتے کا ہے اس طریقے سے اپنے اسے کٹنگ کرنا ہے اس کو کٹنگ کرنے کا بھی سٹائل ہے یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنا ہے ملس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسٹی کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک دیجئے گا کارنڈی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک اچھی سی نئی ریسٹی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ تینکی موسیقی 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 موسیقی